ناظرین چین سے ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی مگر یہ ویکسین سب سے پہلے کس کو اور کیسے ملے گی جانے کے لیے جڑے رہیے السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث کمر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر نیوز کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی کھیپ آج چین سے پاکستان پہنچ گئی ہے پاکستان فضائے کا خصوصی تیارہ چین سے یہ ویکسین لے کر پیر کی صبح نور خان ائر بیس پہنچا جہاں وزیر عظم کے معون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل موجود تھے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویکسین چین کی طرف سے توفہ ہے انہوں نے اس پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ سائنو فارم ویکسین کا پہلا بیج ملا ہے اس کے لیے انتھک محنت کرنے والے ہر شخص کا شکر گزار ہوں ناظرین یہاں یہ خیال رہے کہ اس سے قبل اتوار کی صبح پاکستان خضائع کا خصوصی تیارہ چین سے کوویڈ نائٹی سے بچاؤ ویکسین کی پہلی خیپ لینے کے لیے روانہ ہوا تھا چین کی سرکاری دواساز کمپنی کی تیار کردہ ویکسین سائنو فارم کی پانچ لاکھ خوراکیں چین کی طرف سے پاکستان کو اتیا کی گئی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر انسی او سی کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملک میں ویکسین کے انتظام اور ترصیل کے لیے جامعہ حکمت عملی اور اقدامات کو پہلے ہی حتمی شکل دی چاہ چکی ہے اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اسلام آباد میں ویکسین محفوظ کرنے کے لیے اور مختلف صوبوں بلخصوص سندھ اور بلوچستان میں ویکسین پہنچانے کے لیے تمام ضرور اقدامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ناظرین کرونا ویکسین کی ریجسٹریشن اور اس کے انتظام کی نگرانی کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی کی جانب سے آن لائن پورٹل نیشنل ایمونائزیشن منیجمنٹ سسٹم یعنی ن آئی ایم ایس بنایا گیا ہے ویکسین لگانے کے لیے ملک میں ازلہ اور تحصیل کی سطح پر متعدد ویکسین مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں جا کر کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے پہلے مرحلے میں صحت کے عملے کو ویکسین لگائے جائے گی دوسرے مرحلے میں ساٹھ سال یا اس سے بڑی عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی ویکسین کے فرامی کے قومی ادارے اے پی آئی کے حکام کا کہنا ہے کہ ساٹھ سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کا ڈیٹا شہریوں کی ریجسٹریشن کے قومی ادارے نادرہ سے حاصل کر لیا گیا ہے ناظرین تیسرے مرحلے میں اٹھارہ سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو ویکسین فرام کی جائے گی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر افراد کو ویکسین نہیں لگائے جائے گی ناظرین چین کے سرکاری دواساز کمپنی کی جانب سے بنائے گئی کرونا ویکسین سائنو فارم کو محفوظ رکھنے کے لیے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گرید درجہ حرارت درکار ہے لہٰذا ہر ویکسین سینٹر پر ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے آئی ایل آر ریفریجریٹر رکھا گیا ہے جہاں اس ویکسین کو حفاظت سے رکھا جائے گا عموماً ویکسین چھوٹی بوتلوں یعنی کے وائل میں دستیاب ہوتی ہے لیکن سائنو فارم ویکسین کی ہر خوراک ایک سرنج میں بھری ہوئی آئے گی جسے لگانے کے بعد توڑ کر پھینک دیا جائے گا تاکہ یہ سرنج دوبارہ استعمال نہ کی جائے ناظرین اس ویکسین کی دو خوراکیں دی جائیں گی پہلی خوراک کے 21 دن بعد دوسری خوراک دی جائے گی سائنو فارم کرونا سے بچاؤ میں 89 فیصد مؤثر ہے وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو کرونا ویکسین کے لئے ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں انہیں یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنے موبائل فون سے 1166 پر ایس ایم ایس کریں ریجسٹریشن کے لئے آئی ایم ایس کی ویب سائٹ کا استعمال بھی کیا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے ریے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ